پاکستان سپر لیگ کا ایک اور حیرت انگیز میچ اور ایک ایسا میچ جو لگ رہا تھا کہ لاہور کچھ کرے گی لیے لاہور کا بلنڈر اور یہ بلنڈر کس نے کیا پاکستان ٹیم کے کپتان اور پاکستان کے شورہ آفاق فاس بولر شاہین شاہ نے شاہین شاہ کا پوری دنیا میں ایک نام ہے انڈیا میں خاص طور پر نام ہے ان کی ایک دہشت ہے انڈیا کے ٹیم کی بولنگ بیڈنگ کے خلاف لیکن آج یہاں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جو کچھ ہوا وہ تو ہمیں حیرانی شجدر رہ گئے اور یہ ٹورنمنٹ جو لاہور کلندر کے بلنڈر پہ بلنڈر پہ بلنڈر آٹھ رہاں میں آج ہار گئے ہیں یہ وہ ٹیم تھی جس کی زیادہ کاسمیٹک جیدہ اس کا پورے سال اس کی پومیسٹی ہوتی ہے لیکن یہ جھٹکے جو لوگیں آٹھ جھٹکے آپ برداشت کر سکتے ہیں پاکستان کے صفحے اول کے فاس بولر کھیل رہے ہیں پاکستان کے بہترین بیٹسرنس پہ کھیل رہے ہیں لیکن کہاں گئی ہے ٹیم کیا اس کو ہوا لیکن وہی باتیں ان کے بلنڈر ہیں یہ جو لاہور کلندر کی ٹیم ہیں یہ چوڑی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور یہ چوڑے ہونے کا انجام یہ ہوا باتیں جناب ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہو رہی تھی ہم جناب باجے بجا دیں گے دوسری ٹیموں کے تو بھائی بجائے باجے بجانے کے خود باجے بن گئے اور کیا آٹیک ہے آپ کا آپ شاہین شاہ جو دنیا میں نام ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں جناب ابھی تک اس نے تیرہ وکٹے لی ہیں اور دیکھیں آج تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ خوشخبری دیں گے لیکن خوشخبری نہ دیں لیکن ایک بات ہے کہ لاہور کلندر خود تو ڈوب گئی لیکن آج کورٹا گلیڈی ایٹر جو ہے وہ اس نے اس کو بھی ڈوبو دیا کس کو کراچی کینز کو تو یہ ہے پاکستان سوپر لیک لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دات دینا ہوگی سوچ شکیل کو واقعی یہ ایک ایکسپسنل اننگ سی ایسی اننگ دوبارہ نظر نہیں آتی کبھی کبھی نظر آتی ہے لیکن آج جناب وہ اسلام آباد نے جو حشر کیا عثمان خان نے جو حشر کیا اور کیا اننگ کھیلی انہوں نے کیا انہوں نے جناب زبردست انہیں کھیلی لیکن وہی ہوا کہ اس کو جناب کیا کیا اس کو ٹرم کر دیا منرو نے ٹرم کیا اسلام آباد یورائٹیڈ نے ملتان سلطان کو ہرایا اور اس کے بعد جناب بلکل جو ایک تھوڑی بہت امید تھی نا کراچی کنگز کی آنے کی اب جو میچید آنے والے ہیں لیکن کراوٹ بہت ڈسپائنٹنگ ہے کتنا بڑا پاکستان کا ٹورنمنٹ ہے دنیا کے بہترین کراڑی اس میں کھیل رہے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کراوٹ کا نام و نشان نہیں ہے لیکن ایک بار پھر لاہور کا بلنڈر اور انڈیا میں بھی جناب ہمارا پاکستان سپر لیگ جو ہے بڑے شوق کو زوق سے دیکھا جا رہا ہے ہم جو اپنی وینگ کرتے ہیں وہ لوگ فالو کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک درخوا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کرک بوم بدستان قریشی کو لائپ کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس پہ آپ کمنٹ ضرور دیں لیکن پاکستان سپر لیگ جناب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ کوئٹا گریٹیٹر بھی تقریباً تیسری ٹیم بن گئی ہے جو پلی آف میں پہنچ گئی اس سے پہلے ملتان سلطان تو پہنچ چکی تھی اور باور آزم کی پشاور ظلمی بھی پہنچ چکی ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ فارمولیٹی ہے باج ہے د لاہور کلندر بھی بھار لاہور کلندر کے بلندر بار بار میں کہوں گا نہ بیڈنگ چلی نہ بارڈنگ چلی اور آنچ چکستیں یار آپ یقین کریں گے پاکستان سپر لیگ میں جو حیرت انگیز ریزلٹ آئے ہیں جو حیرت انگیز چیزیں دیکھنے آئے ہیں بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ ہوا میں ہو گئی ہیں خاص طور پر لاہور کلندر اور اس کے ساتھ کراچی کنگز یہ وہ بڑے شہر ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے جن کا بہت بڑا کام ہے لیکن بھی یہ دو ٹ میں یہ ٹورنمنٹ سے فاری ہو گئی ہیں ان کی تبہی و بربادی ہو گئی ہے سب سے زیادہ بربادی ہوئی ہے لاہور کلندر کے بلندر اور اس کے بعد کراچی کنگ جناب کہتے ہیں انہیں کا بہت بڑا نام پورے سال پبلی سٹی ای آر وائی پہ اور در وول جیو سوپر پہ لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور کون سی ٹیمیں پہنچی ہے جناب وہ پہنچ گئی ٹیمیں جن نے پہنچنا تھا ملتان سلطان کی دیکھیں نا پرفارمنس کیسی چل رہی ہے پشاور ظ جس طرح کی آج سعود شکیل نے بیٹنگ کی ہے جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو سمالا دیا حالانکہ شاہنچان نے آج بیٹنگ اچھی کی لیکن جب ان کو وکٹے لینے کی ضرورت تھی تو وہ بھاری نہ پڑ سکے اوپر نہ چڑ سکے اور سعود شکیل نے جس طرح ان کو آخری گین پہ چھکا مگار مار کے لاس بال تھرنر پہ جتایا ہے یہ بھی اس ٹورنمنٹ کا ایک یادگار میچ ہے ایک روز پہلے جناب آخری بال پہ جیتی تھی کراچی کنگز اور انہوں نے ایک زندگی چھین لی آج کس نے چھین لی جو ٹیم جیتنے والی اور جیتنے والی ٹیم تھی کوئٹا گلیڈیٹر کونسی ٹیم ہے ان کے جناب رائیلی روسو آج ہوا میں اڑ گئے تھے آج جناب ان کے اوپر سے ٹاپ آرڈر پہ کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے تھے اجازت دیجئے آج کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو رمضان کی مبارک بات دیتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے